اسلام علیکم سٹوڈرینٹس کلاس فور کی معاشرتی علوم ہے اس کا جی آج ہم سباب نمبر دو ایم کریں گے سکافت اور سکافت جو ہے اس کا ٹاپک ہم کر چکے ہیں تو اس کا سیکنڈ جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے ذرائع بلاغ تو چلیں ہم اس صفحے پر چلتے ہیں اور اس کا وہ ٹاپک ٹو شروع کرتے ہیں ذرائع بلاغ صفحہ نمبر ٹوئنٹی ٹو بائیس ہے حاصلات تعلوم یعنی کہ سباب کو پڑھنے کے بعد بچے بیان کر سکیں گے ذرائع بلاغ کی تعریف کر سکیں گے ذرائع بلاغ فرون لطیفہ زبان خطوط پوسٹ کارڈ ای میل ریڈیو ٹیلی ویجن انٹرنیٹ موبائل فون کمپیوٹر وغیرہ کی شناخت کر سکیں گے اور ان چیزوں کے بارے میں بتا سکیں گے ان کی اہمیت کے بارے میں سوچیں اور بتائیں آپ اپنی بات دوسرا تک پہنچانے کے لیے کون کونسی زبانیں بولتے اور لکھتے ہیں تو ہم جو ہمارا ملک ہے پاکستان ہے اور ہمارے ملک میں زیادہ تر جو اردو زبان ہے بولی اور سمجھی جاتی ہے تو اس لیے اس کا جواب لکھیں گے ہم اردو زبان اپنے پسندیدہ ٹیلی ویجن پروگراموں کی فہرست بنائیں اس کی فہرست میں بچوں کو زیادہ تر پسند ہوتے ہیں کارٹون نظمیں کہانیاں وغیرہ یا جانوروں کی ویڈیو وغیرہ بچے زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں ہم روز مرہ زندگی میں اپنے خیالات معلومات اور اطلاعات کا تبادلہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں اس تبادلے کے لیے ہم کسی نہ کسی ذریعے کا استعمال کرتے ہیں جسے دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ہم کوئی زبان بولتے اور لکھتے ہیں پاکستان کی اکثریت رابطے اور ابلاغ کے لیے تبان استعمال کرتی ہے اسی طرح دنیا بھر کی معلومات ہم ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ یا کتابوں سے حاصل کرتے ہیں زبان، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ اور کتب وغیرہ ابلاغ کے ذریعے ہیں ذرائع ابلاغ وہ ذرائع جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم پیغامات، اطلاعات یا معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں ذرائع ابلاغ کہلاتے ہیں قدیم دور سے لے کر دور جدید تک بہت سے ذرائع ابلاغ سے ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں آئیے ابلاغ کے چند ذرائع کے بارے میں جانتے ہیں فنون لطیفہ آٹھ فنون لطیفہ پیغام ریسانی کا انتہائی قدیم اور اولین ذریعہ ہے فنون لطیفہ کا آغاز اس وقت ہوا جب لوگ گھاروں میں رہتے تھے اور لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے اس وقت لوگ اپنے احساسات، خیالات اور تصورات دوسروں تک پہنچانے کے لیے تصویروں کا استعمال کیا کرتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ فنون لطیفہ نے ترقی کی اور ناول نگاری، موسیقی، شائری، تھیٹر، مجسمہ سازی اور مصوری بھی فنون لطیفہ میں شامل ہو گئے ذرائع بلاغ سے مراد خیالات، تصورات اور پیغامات کا تبادلہ ہے ہر شخص کسی نہ کسی زبان کے الفاظ اور جملے بول کر بہ آسانی اپنا پیغام دوسرا تک پہنچا سکتا ہے دنیا میں اس وقت قریباً چھ ہزار سے زائد زبانیں مختلف لب و لہجے کے ساتھ بولی اور سمجھی جاتی ہیں زبان سیکھنے اور سکھانے کا عمل صدیوں سے چلا رہا ہے بعض وقت ایک ہی خیتے میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ آباد ہو جاتے ہیں اسی طرح جب لوگوں کا اپس میں میل جول بڑھتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی زبان سیکھ جاتے ہیں مختلف زبانوں کے مختلف الفاظ سے مل کر کئی ایک مل کر ایک نئی زبان جنم لے سکتی ہے برے صغیر میں اردو زبان بھی ایسے ہی وجود میں آئی برے صغیر میں جب مسلمان آئے تو ان کی زبان عربی ترکی اور فارسی تھی جبکہ مقامی لوگوں کی زبان ہندی تھی لوگ ان زبانوں اور مقامی زبانوں کو ملا کر بات چیت کرنے لگے اسی طرح نئی زبان اردو وجود میں آئی اور جو ہماری قومی زبان ہے خطوط اور پوسٹ کارڈ خطوط کے ذریعے سے ایک شخص اپنا پیغام لکھ کر دوسرا تک پہنچاتا ہے یہ پیغام رسانی کا پرانا ذریعہ ہے خطوط کو ڈاخانے کے ذریعے سے بھیجا یا وصول کیا جاتا ہے پوسٹ کارڈ خط کی ہی ایک شکل ہے پرانے وقتوں میں ڈاخانے میں خطوط بھیجنے اور وصول کرنے والوں کا میلہ لگ رہتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ خطوط آنے جانے میں کافی دن لگتے تھے لیکن آج کل سرکاری ڈاخانے کی ارجنٹ میل سرویس کی مدد سے خط اور پارسل چند گھنٹوں یا ایک سے دو دن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں خطوط کی طرح پوسٹ کارڈ بھی ترسیل کا ذریعہ ہے کارڈ کا استعمال خوشی گمی کے موقع پر ہوتا تھا جیسے عید، سالگیرہ اور وفات وغیرہ کارڈ کے ایک طرف پیغام پہنچانے والا اپنا پیغام لکھتا تھا جبکہ دوسری طرف جسے کارڈ بھیجنا ہو اس کا پتہ لکھا جاتا تھا اور اس پر ایک ڈاک ٹکٹ بھی چسپا ہوتی تھی کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں کوریر سروس بھی پوسٹل سروس کی طرح کام کرتی ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں اس وقت بہت سے پرائیویٹ ادارے یہ سہولت فراہم کر رہے ہیں ایمیل برکی مراسلہ دور جدید میں ایمیل پیغام پہنچانے کا ایک دیز ترین ذریعہ ہے ہم خط کی جدید شکل کو ایمیل بھی کہہ سکتے ہیں ایمیل لکھنے کے لیے عام طور پر انگریزی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم اسے اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں ایمیل مختلف تصاویر ویڈیو یا آڈیو پیغام کے ساتھ بھیجی یا موصول کی جاتی ہے ایمیل بھیجنے کے لیے ہمارا ایک ایمیل اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے اگر آپ کسی کو پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو کمپیوٹر لیپ ٹوپ یا موبائل فون پر ایمیل ٹائپ کریں ایک بٹن دباتے ہی آپ کا پیغام متعلقہ فرد گروپ تک پہنچ جائے گا اس کے علاوہ دفتری اور کاروباری معاملات کے لیے بھی ایمیل استعمال کی جاتی ہے ریڈیو ریڈیو پیغام رسانی کا ایک پرانا ذریعہ ہے ریڈیو کو حلات حاضرہ سے آگاہ رہنے اور موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ریڈیو پر مختلف پروگرام نشر کیے جاتے ہیں کیا مزید جاننا چاہتے ہیں ریڈیو کے موجد مارکونی نے 1901 میں تار کے بغیر پیغام رسانی کا تجربہ کیا ٹیلی ویژن کی اجاز سے ریڈیو کی مقبولیت میں کمی آگئی ہے لیکن اب بھی لوگ خبریں موسم کا حال اور نمے وغیرہ ریڈیو سے ہی سننا پسند کرتے ہیں ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن پر آواز کے ساتھ رنگ برنگی ویڈیوز یا نشریات کے ذریعے سے مختلف پروگرام پیش کی جاتے ہیں بچوں کے لئے کارٹونز ہوں یا تفریحی پروگرام بڑوں کے لئے خبریں ہوں یا کاروباری معاملات خواتین کے لئے پکوانوں کی نتنی ترقیبیں ہوں یا مزے مزے کے ڈرامے ہوں ہر طرح کے پروگرام ٹیلی ویژن پر پیش کی جاتے ہیں LCD اور LED ٹیلی ویژن نشریات دکھانے کی جدید ترین شکلیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم پوری دنیا میں ہونے والے واقعات اور پروگرام گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں کیا مزید جاننا چاہتے ہیں سکوٹلینڈ کے ایک انجینئر جان بیرڈ لوگی نے 1925 سے 1926 کے دران ٹیلی ویژن پر متحرک تصاویر نشر کی اور 1939 میں اس نے اپنے سٹوڈیو سے لندن سینما تک ایک ٹی وی شو کی پہلی عوامی نشریات جاری کی پاکستان میں ٹیلی ویژن کی بقاعدہ نشریات کا آغاز 1964 میں لاہور سے ہوا موبائل فون موبائل فون بھی پیغام رسانی کا آسان اور تیز ترین ذریعہ ہے ٹیلی فون کی بجائے موبائل فون کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے موبائل فون سے کسی بھی وقت کسی سے بھی بغیر تار رابطہ کیا جا سکتا ہے موبائل فون کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے اس کے جدید خصوصیات اور اپلیکیشنز ہیں جیسا کہ تصویر بنانے کے لیے کیمرہ حساب کتاب کے لیے کیلکلیٹر مشکل الفاظ کے لیے لغت سفر کے دوران بھی کسی جگہ کی سمت معلوم کرنے کے لیے گلوبل پوزسٹنگ سسٹم کیلنڈر قرآن مجید کی تلاوت اور کھیل وغیرہ مزید جانئے موبائل فون کو سیل فون یا سمارٹ فون بھی کہا جاتا ہے یہ ایک برکی آلہ ہے جس کے ذریعے سے بغیر تار باہمی باتچیت اور رابطہ کیا جا سکتا ہے کمپیوٹر کمپیوٹر ابلا اور معلومات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے گھر ہو یا سکول دفتر ہو یا بینک یا پھر ہسپتال زندگی کے ہر شعبے میں اس کا استعمال قریباً عام ہے کمپیوٹر کے ساتھ اگر انٹرونیٹ کی سہولت مجود ہو تو ہم کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں دنیا کے کسی خطے یا ملک کے بارے میں آگاہی حاصل کرنی ہو یا کوئی تعلیمی اور کاروباری معلومات درکار ہوں تو اس سے باسانی حاصل کی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ اس کی مدد سے اخبارات رسائل اور کہانیوں کو بھی پڑھا جا سکتا ہے مزید جانئے چارلس بابیج نے متعدد تجربات کے بعد انیسویں صدی میں کمپیوٹر اجاد کیا تھا اور یہاں پہ رکھ کے بتائیں کوسٹن ہے یہ کہ آپ کے پاس کتابوں کی لائبریری نہیں ہے تو اس کی غیر مجودگی میں آپ کس ذریعے سے کتابیں اور کہانیہ پڑھ سکتے ہیں تو آنسر ہے اس کا کمپیوٹر اچھا جی میں ہم نے سیکھا پیغام رسانی سے مراد خیالات تصورات اور پیغامات کا باہمی تبادلہ ہے وہ ذرائع جن کو استعمال کر کے ہم پیغامات اطلاعات یا معلومات کا باہمی تبادلہ کرتے ہیں ذرائع بلاغ کہلاتے ہیں فنون لطیفہ زبان خط پوسٹ کارڈ ای میل موبائل فون کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ ذرائع بلاغ کی اقسام ہیں صفحہ نمبر 26 اس کے اوپر پہلا سوال ہے دیئے گے سوالات کے مختصد جواب تحریر کریں تو اس کے ہم سوال جو ہے وہ نوٹ پوٹ پر کرتے ہیں چلیں جواب ہیں اس کے مختصد سوالات کے جواب لکھنے ہیں ذرائع بلاغ کے پہلا سوال ہے ذرائع بلاغ سے کیا مراد ہے تو اس کا جواب ہے وہ ذرائع جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم پیغامات اطلاعات یا معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں ذرائع بلاغ کہلاتا ہے دوسرا سوال ہے اس کا کہ ابلاغ کے مختلف ذرائع کون سے ہیں نام لکھنے ہیں ابلاغ کے مختلف ذرائع مدجہ زیل ہیں آرٹ زبان اور موبائل فون خطوط اور پوسٹ کارڈ ای میل ریڈیو ٹیلی ویزن کمپیوٹر سوال نمبر تین ہے موبائل فون کو سمارٹ فون کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا موبائل فون کو سیل فون یا سمارٹ فون بھی کہا جاتا ہے یہ ایسا برکی آلہ ہے جس کے ذریعے سے بغیر تار کے باہمی بات چیت اور رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے سوال نمبر چار ہے پرانے وقتوں میں آرٹ کس طرح پیغام رسانی کا ذریعہ تھا تو اس کا جواب ہے کہ آرٹ کا آغاز اس وقت ہوا جب لوگ آروں میں رہتے تھے اور لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے اس وقت لوگ اپنے حساسات خیالات اور تصورات دوسرا تک پہنچانے کے لیے تصویروں کا استعمال کیا کرتے تھے تفصیلی سوالات کے جواب دیں تو پہلا سوال ہے اس کا خط اور ای میل میں کیا فرق ہے جواب ہے اس کا کہ خط کے ذریعے سے ایک شخص اپنا پیغام لکھ کر دوسرے تک پہنچاتا ہے یہ پیغام رسانی کا پرانا ذریعہ ہے جبکہ ای میل پیغام بھیجنے کا جدید ترین ذریعہ ہے ای میل مختلف تصویر ویڈیوز یا آوڈیو پیغام کے ساتھ بھیجی یا وصول کی جا سکتی ہیں خط کی جدید شکل کو ای میل بھی کہہ سکتے ہیں سوال نمبر دو ہے کمپیوٹر کس طرح ابلاغ کا بہترین ذریعہ ہے تحریر کریں تو اس کا جواب ہے کہ کمپیوٹر ابلاغ اور معلومات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے گھر یا سکول دفتر ہو یا بینک یا پھر ہسپتال زندگی کے ہر شعبے میں اس کا استعمال عام ہے کمپیوٹر کے ساتھ اگر انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہو تو ہم کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی خطے یا ملک کے بارے میں آگاہی حاصل کرنی ہو یا تعلیمی اور کاروباری معلومات درکار ہوں تو اس سے بہت سانی حاصل کی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ اس کی مدد سے اخبارات رسائل اور کہانیاں بھی پڑھی جا سکتی ہیں درست جواب کا انتخاب کریں اور ٹک کا نشان لگائیں عید الفطر کا تحوار منایا جاتا ہے پانچ رجب کو پندرہ شعبان کو یکم شوال یا دس زلحج کو تو اس کا جواب ہے یکم شوال کو نمبر دو ہے پاکستان کو قومی لباس کونسا ہے پینٹکورٹ شرٹ پتلون دھوتی کرتا یا شلوار کمیز تو آنسر ہے شلوار کمیز نمبر تین پہ ہے نمبر تین پہ ہے گاروں میں رہتے ہوئے لوگ اپنے پیغامات پہنچاتے تھے خطوط کی شکل میں، ای میل کی شکل میں، فنون لطیفہ کی شکل میں یا پوسٹ کارٹ کی شکل میں تو آنسر ہے فنون لطیفہ کی شکل میں پاکستان کی قومی زبان کیا ہے اردو، پنجابی، سندھی یا پشتو تو زبان ہے اردو ٹیلی ویجن کی جدید ترین شکل ہے فنون لطیفہ، موبائل فون، ایلی ڈی یا ریڈیو تو ایلی ڈی ہے اس کے بعد سوال نمبر دو ہے درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کروس کا نشان لگائیں نمبر ایک ہے میل جول، مذہب، زبان اور رسم و رواج ثقافت کہلاتے ہیں ٹھیک نمبر دو پاکستان کی قومی زبان اردو ہے یہ بھی ٹھیک ہے ان پاکستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے ٹھیک نمبر چار، ایمیل، خطوط کی نسبت پیغام پہنچانے کا سست ذریعہ ہے غلط نمبر پانچ، ٹیلی فون کسی بھی وقت ہر کسی سے رابطے کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا غلط نمبر تین ہے کولم علیف اور کولم بے کے متعلقہ خانوں کو ملائیں یہ کولم علیف ہے اور کولم بے اس کو ہم آپس میں ملائیں گے خط، خط کی جدید شکل ہے ایمیل، فنون لطیفہ، مصوری، مجسمہ سازی اور ناول نگاری ہے ٹیلی ویجن، ٹیلی ویجن سے ویڈیوز یا نشریات ہوتی ہیں خطوط، خطوط جو ہیں وہ ڈاخانے سے وصول ہوتے ہیں موبائل فون، بغیر تارک کے رابطہ آپ ابلا کے کون کون سے ذرا استعمال کرتے ہیں فہرست بنائے نمبر ایک پہ ہے میں ابلا کے لئے بول کر اپنا پیغام دوسرا تک پہنچاتی ہوں میں ایمیل کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتی ہوں میں ٹیلی فون کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتی ہوں میں موبائل فون کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتی ہوں میں انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتی ہوں یہ سارے ابلا کے ذرائع ہیں بول کر ایمیل، ٹیلی فون، موبائل فون اور انٹرنیٹ سٹوڈنٹس یہ اس کی ساری ایکسرسائز مشک جو ہے اس کی ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا